اللہ علیہ وآلہ وسلم غلایت ہے امامت ہے اسی کو دین کا سیاسی نظام کہا جاتا ہے اچھا یہ نظام ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ آئیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا مغلوب لہنے نہیں آنا اور دین کے غلبے کے لیے جو اڈھیوریجی تشریعوں کے پاس موجود ہے وہ مہدویت مہدویت آج کے دور میں ہم وہی ولایت مہدویت ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم الفاظ کے لئے پھر جائیں گے ولایت کیا ہے مہدویت کیا ہے تو عنوان مہدویت آج کے اثر میں اس کو اس لیے دیا گیا مہدویت ایک ایڈیولیجی سسٹم کہ جس ولایت کا اعلان غدیر میں اللہ کے رسول نے کیا تا وہی مہدویت ہے یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ ہم تنفیوز ہو جائیں کہ مہدویت کوئی الگ چیز ہے پھر ولایت الگ چیز ہے نہیں بس ہم نے میں جندیتی ارز کرونا تاکہ سوالات کا بھی آپ کو زیادہ ٹائم مل سکے تین چیزیں میں کوشش کروں گا جو میں لکھوا سکا وہ آپ کو لکھوائیں گے تین چیزیں مہدویت کی عنوان سے ہم نے سمجھنی یہ ایک ہے غیبت دوسرا ہے انتظار اور تیسرا ہے ظہور غیبت ہونے کی وجوہات ظاہر زیبات ہے لوگوں کی آمادگی نہ ہونا پردہ غیبت میں امام کے جانے کی وجہ کئی وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ امام سے جڑتے ہیں مگر امامت سے نہیں جڑتے ہیں میں اس کی مزید بزاعت اس طرح کروں کہ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا علی کا دور دیکھ لیں کہ آپ نے سنا ہے نا محاورہ یہ محاورہ ہے عربوں کا اور آپ نے سنا بھی ہے کہ جی نماز میں علی کے پیچھے مزہ ہے دسترخان عمیر شام تو یہ دسترخان سے مراد ہم یہ جو محاورہ کہا جاتا ہے ہم سمجھتے دسترخان سے مراد یہ دسترخان جو ہمارے دھروں میں لگتا ہے کھانے کا نہیں دسترخان سے مراد مراعات ہیں منصب ہیں عہدیں ہیں عیاشی ہیں دنیا پرستی ہیں صرف دسترخان ایک کو ہم یہ لے لیتے ہیں کہ شاید وہاں کھانا پینا زیادہ ہوتا تھا وہاں پہ بریانیاں پکتی پی اور پورنے وغیرہ تو اس لیے محلال علی کے پاس یہ چیزیں تھیں تو ایسا نہیں دسترخان سے مراد ہی کہ مراعات من پسند اردے خواہشات نفسانی کی تسکین تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں جتنے بھی آئینما کے دشمن گزریں امام سے دشمنی کی وجہ ان کی امام نہیں تھے امامت تھی امام نہیں تھے خود قاتلانِ معصومین قاتلانِ امام خود امام کے علم کے قائل تھے ایسا ہے نا تاریخ میں سنایا آپ نے مجالیز میں سناو گا پڑھا بھی ہو گا قاتلانِ امام خود امام کے علم کے قائل تھے امام کی بلاغت کے قائل تھے امام کی عبادت کے قائل تھے مثلا آپ امام رضا کی دور میں اگر مامون رشید سے پوچھتے تھے لوگ کہ اس وقت سب سے بڑا عابد کون ہے تو کہتا تھا امام رضا سب سے بڑا توہید پرس کون ہے خود کہتا تھا امام رضا سب سے بڑا اس وقت عالم کون ہے خود امامون کہتا تھا امام رضا تو جب یہ ساری چیزیں تم مان رہے ہو تو پھر کیا وجہ ہے پھر کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے پھر کیوں آئیمہ کو جو ہے وہ مسمون کیا جا رہا ہے مقتول کیا جا رہا ہے زندانوں میں رکھا جا رہا ہے اسیر کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہتی یہ تھی کہ امام کو مانا امامت تو نہیں ماننے کیونکہ امامت ہے سسلم امامت ہے نظام اور یہی آپ دیکھ لیں مولا علی کی شہدت کی وجہ کیا ہے مولا علی کی شجاعت سب قصیدے پڑھتے تھے جیسے آج ہم پڑھتے ہیں وہاں بھی سب پڑھتے تھے شجاعت کے قصیدے سب پڑھتے تھے مولا علی کی بلاغت مولا علی کی فصحت مولا علی کے علم پلالی کے تقوی سب مانتے تھے دشمن غیر دشمن سب مانتے تھے اپنے بھی اور دشمن بھی سب مانتے تھے لیکن جو چیز نہیں ماننی وہ تھی علی مثلا میں آسان زبان میں کہوں مسجد میں علی چاہیے مسجد حکومت پہلی نہیں چاہیے وہ حکومت پر رہش نہیں ہوتی عادلانہ حکومت آج معذرت کے ساتھ ہم امام کو بلا رہے ہیں کیوں چاہیے وہاں پتہ تو ہو امام آکے کھڑے ہو جائیں چلے گی ہم بلا رہے ہیں فرض کریں اسی جو میں امام آ رہے ہیں ہو سکتا ہے خدا کی حکومت خدا بھی آ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے بلایا کیوں کروں گی آپ امام کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہم تو عقیدت مند ہیں بعض نے شاہیر میں لکھا جب امام آئیں گے تو ہم سب مل کے کعبے میں چلیں گے اور کعبے میں جشنے ولادت کا کیک کٹیں گے امام کو اس لیے بلا رہے ہیں بعض نے کہا ہے کہ ہم امام کے ساتھ جائیں گے اور کاروان بنا کے اور زیارتوں پر جائیں گے بقیہ جائیں گے ادھر ادھر جائیں گے اور زیارتیں کریں گے آپ کو امام چاہیے یا قافلہ سالہ دیکھیں یہ مازلہ تلخ چیزیں ہوں گی لیکن سوچیں ہمیں کیا چاہیے پہلے امامت کی معرفت ہو تو پھر امام کو بلائیں ورنہ امامت کی معرفت نہ ہو اور امام بلائے جائے تو اس مزاج کو کوفی مزاج کہتے کوفہ والوں کو معرفت نہیں دی امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں امام نے خط کے جواب میں لکھا کہ تمہیں پتا امام کون ہوتا ہے ایک خط امام حسین کا جو مکہ میں بیٹھ گئے امام نے کوفہ والوں کو لکھا تھا کہا کہ تم پہلے امامت کی معرفت تو کرو امام ہوتا کون ہے امام نے اس پورے خط کے اندر امامت کی وضاحت کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوخہ والے امامت نہیں جانتے تھے امام کو پہچانتے تھے کہ ہاں بھئی نواسہ رسول ہے باول شخصیت میں بہترین عالم الدین ہے بہترین شجاہیں بہترین بات اقوان یہ سب چیزیں کوخہ ہیں لیکن معرفت امامت نہیں اب میں معرفت امامت نہیں تو امامتوں میں کیوں چاہیے اور آپ دیکھنے پھر نتیجہ دے گئے امام نے کہا کہ میں تو بعد میں آتا ہوں میں نمائندہ بھیجا ہوں سفیر بھیجا حضرت مسلم ناکھی کیا کیا نمائندہ کے ساتھ چیک ہوگا ہے نا کوفہ والے چیک ہوگا ہے اگر امام حضرت امام کو پتا تھا بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں امام کو پتا تھا تو حضرت مسلم کو کیوں بھیجا اور بعض ایسے افراد بھی ہیں بعض جو کہتے ہیں جی معذر لگی کیا خودکشی نہیں کہ امام کو پتا تھا پھر امام نے ماں بھیجیا نہیں امام کو معروب تھا لیکن سیاسی حالات امام جان رہے تھے کہ کیا ہوگا ہے لیکن اس کے باوجود امام نے سفیر اس لیے بھیجا کہ اگر امام سفیر نہ بھیجی تو کوفہ والے آج ہماری نگاہ میں مظلوم ہوتے امام حضرت نہیں ہوتے کوفہ والے ہوتے ہم کہہ رہے ہوتے کہ کوفہ والے بچارے انہوں نے جب بولا امام حضرت کو بھیجنا چاہیے تھا امام حضرت نے کیوں نہیں بھیجے ہم خراج سوالات پر رہے ہوتے مولکین لکھ دیتے تاریخ لکھ دیتے تاریخ پر لکھ دیا جاتا امام نے ان سے جواز چھینے بعض اوقات جواز چھینے کے لیے مسلم جیسا سفیر بھی شہید ہونا پڑتا یہ قربانی ہے امام حضرت کی بہت بڑی قربانی مسلم جیسا سفیر مسلم جیسا بھائی معمولی چیزیں نہیں ہیں اس لیے ہم سمجھیں کہ ہم ایک چاہیے کیا دیکھیں امام کو بلا رہے ہیں تو امام جب آ گئے تو امام آ کر کریں گے کیا امام آ کر وحی کریں گے جو امام حسین نے کیا پھر سوال یہ بنتا ہے امام حسین نے جو اپنے دور میں کیا ان کے ساتھ ساتھ کتنے تھے پرسنٹیج نکالیں ہاں اگر آبادی کا تناسب دیکھیں پوری تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی اسلامی حکومت جو کہا جاتا ہے تاریخ میں نکالیں ریشو کم سے کم بھی اگر میں لگا ہوں اگر فرض کریں دس لاکھ آدمی نہیں ہو اس وقت روح زمین تو دس لاکھ میں سے بہتر کیا پرسنٹیج بنتی ہے کچھ بھی نہیں بنتی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سمتنگ بھی نہیں بن گئی دس لاکھ میں سے بہتر سب مسلمانوں کے ہم بات کریں تو آج امام کو بلانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا آئے کہ امامت کیا ہے امامت کے ابلاغ کے لیے امام نے آ کر یاد رکھیں لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ كَرْنَا دین کو غالب کرنا ہے اور غلبہ دین غلبہ دین تبلیغ سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے کردار سے بھی ہوتا ہے اور تلوار سے بھی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں مطلب فرض کہا ہے کیونکہ دیکھیں یمن رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو بھیجا ایک خط لے کے خط لکھا یمن کے بادشاہ دے دیا یمن مسلمان ہو گیا افریقہ حبشا حبشا کی زمین افریقہ آج افریقہ حالی افریقہ حضرت جعفر تیار کو بھیجا خط رسول اللہ کا سب بڑا مسلمان ہو جہاں خود رسول اللہ مکہ میں چاہے وہ مسلمان نہیں ہو دوسری زمینوں والے جھک رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا دیکھیں یہ ایک انسانی نفسیات اور معاشرتی نفسیات کو سمجھنے کے لئے آج مائنڈ سائنس اس کے اوپر بہت ساری گفتگو کرتی ہے مائنڈ سائنس انسانی نفسیات کیا ہے اس کے اوپر اور یہ بڑا اچھا موضوع اور چپٹر ہے سبجیکٹ ہے اس کو پڑھا کریں ہمارا پسندیدہ میرا پسندیدہ چپٹر ہے موضوع ہے کہ مائنڈ سائنس لوگوں کے دماغ پڑھنا کہ یہاں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے دیکھیں تبلیغ کرنے والے میں ڈیلیور کرنے والے میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں پہنچا رہا ہوں وہاں پہ ان کی سطح جائے پڑھنا پھر وہ ضائع کر کیا ہے اپنا ٹائم کی ان گھر پتہ ہے نہیں اور وہاں آکے اس میں گفتگو کر دی کم درجے کے لوگوں میں ہائی لیول کے گفتگو ہائی لیول کے لوگوں میں کم درجے اس لیے نہیں پتہ ہو رہا جائے اچھا پھر معاشرتی نفسیات کہ کس زمین پر رہنے والے کیا سائبو ہیں ان کی کیا نفسیات یمن والوں کی نفسیات رسول اللہ جانتے تھے مکہ والوں کی بھی جانتے تھے مدینہ والوں کی بھی جانتے تھے اور افریقہ والوں کی جانتے تھے اس لیے کہیں پر رسول اللہ نے تبلیغ کے لیے نمائنطہ بھیجا اور وہ مسلمان ہوگے رسول اللہ خود بھی نہیں گئے یمن خود نہیں گئے اور افریقہ خود نہیں گئے نمائنطہ بھیجا مسلمان ہوگے مدینہ خود آئے اسٹریٹیجی وہاں رسول اللہ کی اکمت اسٹریٹیجی اچھا مکہ جھوکی نہیں رہا مکہ اتنی سخت دماغ لوگ تھے کہ تلوار سے جھوکے ہیں فتح مکہ ہوئی ہے تلوار سے جھوکے ورنہ مکہ سرینڈر نہیں ہو رہا تھا مکہ نہیں مان رہا تھا کہ اللہ وعدہ ملاجر مکہ اپنی بات پر اڑے ہوئے تو مکہ ہوئی اب اسی لئے ہمیں یہاں نفسیات سمجھ نہیں ہو اب یہاں پر امام آئیں گے آپ مختلف زمینوں پر رہنے والے آج بھی ویسے ہی ہوگا کہیں پر امام کا نمائندہ جائے گا لوگ امامت کو قبول کر لیں کہیں پر تلوار زہین کہیں پر تلائی ہو گئی اسی لئے اب توجہ سے سنیں یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ ضرور کے بعد کیا ہونا یہ بات کی باتیں انتظار کیا چیز ہے انتظار انتظار کا سادہ سامانہ جو ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے کلچرل معانی وہ ہے ویٹنگ لیکن انتظار ویٹنگ نہیں ہے ویٹنگ تو یہ ہے کہ بھئی آپ بیٹھے ہیں آنے والا آئے گا نہیں دین کہتا ہے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو اس تک پہنچا آپ نے اپنے آپ کو اپگریٹ کر کے وہاں پہنچانا ہے جہاں وہ چاہتا ہے بعض روایات میں یہاں تک بیان ہوا بعض روایات میں ظہور کے حوالے سے کہ امام جب آ کر ستاب کریں گے تو سننے والوں کا مائنڈ کتنے ہائی لیبل کا ہوگا اس وقت جب ظہور کے بعد اب امام خطاب کریں گے تو امام انہیں دین کی ایک لائن ایک سطر بتائیں گے ہزاروں دین کے چیپٹر وہ خود کھولے گے یعنی یہ لیبل ہوگا لوگوں کے سمجھنے کا لیکن سوال یہ بنتا ہے اب یہ تو ہمیں ان کے فضائل پتا چل رہے ہیں جو امام کے دور میں ہوں گے سمجھنے والے سوال یہ بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اگر آج اپگریڈ کروں گا تو پھر اس لیبل پر پہنچوں گا اس لیبل پر پہنچوں گا کہ امام کی بات کو میں سمجھ سکتا دیکھیں امام کی بات کو سمجھنا یہ کہہ مارا رہا ہے امام کی بات کو سمجھ رہے کہہ مارا رہا ہے بہت سارے لوگ سفین کے اندر مالا علی کی بات کو نہیں سمجھ رہا اتحاد کرنے والے تھے نا کی تو نہیں مطی تھے بہت بڑے مطی تھے اتحاد کرنے امام کی آئے لشکر لے کر آئے لیکن مالا علی خاموش ہو رہا ہے ایک مقام پر خاموش ہو رہا ہے اب علی یہاں بولے گے نہیں لیکن علی چاہا کچھ رہے تھے علی بولتے کیا ہیں یہ سمجھ لینا یہ ایک درجہ ہے لیکن علی چاہتے کیا ہیں یہ سمجھ لینا یہ اوپر گتر ہے اور یہ کون سمجھا پورے لشکر میں مالک اشتر مالک سمجھ لیے کہ علی چاہتے کیا باقی لوگ باقی لوگ منتظر تھے علی کہتے کیا ہیں مالک سمجھ گئے تھے کہ علی چاہتے کیا مالک اشتر کا درجہ ذرا اوپر ہے کیوں کیونکہ وہ سمجھ لیے اب اسی لیے ہم اپنے آپ کو اپگریٹ کریں علمی میدان میں علمی میدان دیکھیں امام آئیں گے کیا ہوگا اچھا یہ چیز ایک اور چیز یاد رکھیں کہ امام آئیں گے سب تیکنالوجی ہوگی نہیں ہوگی ختم ہو جائے یا نہیں ہوگی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز آپ سب کو معلوم بھی ہوگا ٹائم پریبل کیا ہے ٹائم پریبل مازی میں جانے پیچھے جانے ہے نا بہت ساری چیز ہیں آپ لیکچرز بھی مال ٹائم پریل رجت کیا ہے پلٹس رجت بھی تو پلٹنا ہے لیکن دونوں میں ایک فرق ہے ٹائم پریبل میں آپ پورا معاشرہ پیچھے جا رہا ہے امام آکر پورے معاشرے تو پیچھے نہیں کرے گی امام آگے بڑھائیں گے گروہ تو کا معاشرہ پیچھے نہیں جائے گا ہاں رجت یہ ہے کہ جو امام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے اپنے دور میں امامت کے راہ پر چلتا ہوا دنیا سے گیا بہت بھائیت کے مطابق امام اللہ کی ازن سے اس کو اٹھائیں گے وہ امام کے مسرط کے لئے کا شامل ہوگا اس کو رجت کرتے ہیں تو رجت یہ ہے کہ پچھلے لوگ آئیں گے مگر ماضی میں نہیں آئیں گے آگے آئیں گے فیوچر میں آئیں گے اٹھیں گے لیکن اس دور میں اٹھیں گے مثال کے دور پہ اگر آج دور ہے AI کا artificial intelligence میں artificial intelligence کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جی کہ میں اس دنیا سے چلا گیا اب آگے سارا دور مثال کے دور میں امام آجاتے ہیں AI کا دور ہے اب میں یاد رکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو پریشان نہیں ہوئے گا امام نے آ کر اٹھانا بھی ان کو ہے جو کام کے ہیں فارغ لوگوں کو نہیں یاد رکھیں میں ایسے ہی بس اسی لیے دین اسلام کہتا ہے اپنے اثر کے مطابق یہ میں جمعہ کے خدمے میں بھی کہا جوانوں سے کہ AI مستقبل ہے فیوچر اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں یہ کیا چیز ہے اچھا جوانوں خالی جوانوں سے براد نہیں ہے سب ماشاءاللہ جوانیں جو معاصل کرنا ہیں پریشان نہیں ہوئیے گا سب جوان یعنی آپ کیونکہ نصرت امام کے لیے آئے ہیں کلاسز نصرت امام کے لیے اس لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے اچھی بات ہے آپ نے بھی عمر کی قید نہیں ہے سب آئیں لیکن پس اتنا یاد رکھیں کہ AI سب اس فیلڈ میں آگے ہیں سمجھیں اس کو پہلے کہ یہ کیا اور میں ایک مثال بھی دی تھی کہ اگر نوکریاں آگے چاہتے ہیں تو AI اس کے ذریعے ہی ملیں جیسے کمپیوٹر آیا جب کمپیوٹر آیا تو ہمارے بعض مزرگان تھے وہ کہنے لگے کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ نہیں چلیں یا ہم ریجسر پہ کام کریں بہت سارے لوگوں کی نوکرییں چلیں نہیں دی نوکری نہیں کیوں کیونکہ آپ زمانے کے حساب سے نہیں چلیں مومن وہ ہوتا ہے جس کے دو دن یقصہ نہیں ہوتے مولا علی کا اپگریڈ ہوتا آگے بڑھتا مولا علی نے تدبیر پلاننگ کا کہا ہے یعنی اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ متعدد احادی سے ان کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ نے زمانے کے آگے چلیں آگے بڑھنا پیچھے نہیں جانا آگے جانا اے آئی کا دور ہے اے آئی آپ سمجھیں پڑھیں ہاں ہمیت آپ کی یہ ہونا چاہیے نسرت ایمان حضب اللہ نے اے آئی میں نہیں حضب اللہ آج حضب اللہ کیا ہم مثال دے رہے آج آپ دیکھیں کتنا آگے حضب اللہ کے جوان اے آئی نہیں جانتے جانتے ہیں تو آج میدان میں نہیں جانتے تو آج کچھ بھی نہیں ہوتے پیچھے ہو جائے ہاں پھر یہ بات آتی کہ جی ان میں روحانیت دیکھیں روحانیت پلس علم دو چیزیں روحانیت پلس علم خالی ایک ہی چیز ہوگی تو بھی کامیاب نہیں خالی اگر روحانیت ہوگی تو عبداللہ ابن عباس بن کے مکہ میں بیٹھے رہو مدینہ میں بیٹھے رہو لیکن روحانیت پلس علم و بصیرت ہوگی تو پھر دور بن کے ساتھ ہوگی خیف زہر ابن قین پھر وہبے کنگی پھر بہت سارے بنگی یہ کردار خالی علم بھی ہوگا تو آج شیطان کے پاس بھی اس علم کا استعمال اسرائیل نہیں کر رہا اس علم کا استعمال امریکہ نہیں کر رہا دیگر نہیں کر رہے یہ کرنے تو بس انتظار دو طرح کا ہے اب توجہ سے سنیں ہمارے نظریہ پایا جاتا ہے جی انتظار مثلا ہمارے ایسے مراد بیان ہوا تشہیو کے اندر یہ ڈال دیا گیا ایک ہے میرا نہیں یہ نظریہ لیکن نظریات دو نظریہ جو تشہیو کے اندر ہیں موجود اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں بہت سارے ایک یہ ہے کہ جتنا ظلم پھیلے گا امام کا ظہور قریب ہوگا اور ان لوگوں نے امام خمینی کو بلیم دیا الزام دیا کہ یہ انقلاب اسلامی جو آیا ایران میں یہ لوگ یہ تخریمی انتظار والے کہتے ہیں کہ امام خمینی نے آ کر امام اور ہم بس ویٹنگ کریں بیٹھ کے دیکھیں کب آ رہے یعنی ہم نظارہ کریں نظارہ آڈینس کی طرح کام نہیں نظارہ کریں یہ ایک تخریمی انتظار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوئے آپ مست ہوگی جیئے 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 ظلم بڑھتا ہے بڑھنے جو ہوتا ہے ہونے دیں امام خود آ جائیں گے اللہ اور امام کا معاملہ آپ کو جہو یہ تخریمی انتظار دوسرا تعمیری انتظار یہ کہتے ہیں پورا معاشرہ بہترین ہوگا تو امام آئے گا حجر توجہ سنیے گا دونوں نظریات میں مسائل ہیں ایک کہہ رہا ہے پورا معاشرہ فاسد ہوگا تو امام آئے گا ایک کہہ رہا ہے پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا تو امام آئے گا اب میں ایک سوال اٹھاؤں گا اور اسی کا جواب دوں گا پورا معاشرہ اگر فاسد ہو گیا اور پھر امام آئے گا تو بارویں کے ساتھ وہی ہوگا جو گیرہ کے ساتھ امام کے ناصر ہی نہیں ہوگی سب فاسد ہوگی کیسے امام دین کو نافذ کریں گے اچھا کہیں موجزے کے ذریعے نہیں موجزے کے ذریعے اللہ نے دین نافذ نہیں کروانا موجزے کے ذریعے کروانا ہوتا تو ہو چکا ہوتا امت کے ارادے سے کروانا امت کو رسکونسبل بنا کے کروانا مجھے اور آپ کو خدا نے رسکونسبل بنا کے الہی ذمہ داری دے کے معاشرے کے اندر یعنی امام کے ساتھ لوگوں کے ہاتھوں سے خدا نے دین نافذ کروانا امام تو امام کی انڈر سپرویجن امام کی سربراہی میں امام کی قیادت میں لوگ دین نافذ کریں گے امام آ کر گائیڈ کریں گے امام آ کر رہ دکھائیں گے امام آ کر اسٹریٹیجی بتائیں گے حکمت عملی بتائیں گے لیکن دین ہمارے ہاتھوں سے نافذ ہوگی یہ بٹھانے زیادہ نہیں ہے کیونکہ امام موجزہ دکھا سکتے ہیں بے شک اس پہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے ہمارا امام موجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن دکھائیں گے نہیں کیونکہ قانون اللہ کے یہ نہیں ہے کہ دین موجزہ کے ذمین نافذ ہوگی تو اگر سارا معاشرہ فاسد ہو گیا بیکار ہو گیا کوئی بھی نصرت امام ناصر امام نہیں ہوا تو امام بھی آئیں گے تو ان پہ بھی ظلم ہوگا شہید کر لیے جائیں گے پھر دین نافذ نہیں ہوگی دوسرا اگر سب لوگ اچھے ہو گئے با تقویٰ اگر سب با تقویٰ ہو گئے تو پھر امام تو آنے کی کیا ضرور ہے پھر تو سیدھا سیدھا محشر خیامت ختم حساب کتاب جنت دو زف ٹھیک ہے نا سمجھا ہے کہ اگر سب فاسد ہو جائیں تو امام آئیں گے تو شہید کر دی جائیں گے اور اگر سب اچھے ہو گئے تو پھر امام آ کر کریں گے کیا کس کو صحیح کرنے آ رہے ہیں پھر تو ضرورت نہیں گے نا امام سب اگر بہترین ہو گئے با تقویٰ ہو گئے اور اچھی اسلام کے حساب سے زندگی گزارنے لگے سسٹم ٹائم ہو گئے سب کچھ ہو گئے پھر امام نے کیا کرنا ہے اسی لیے انتظار ان دونوں کے درمیان میں ایک سوچ ہے ایک مکتب ہے انتظار یہ ہے ظہور یہ ہے ظہور کا وقت یعنی ہم ایسا نہیں کہ ہم کوئے وقت معید کر رہے ہیں وقت معید نہیں کر رہے ہیں ظہور کا وہ اللہ کو بتا ہے ہم صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کنڈیشنز کیا ہوں گے کہ جب ظہور ہو وہ شرائط کیا ہوں گے تو وہ شرق یہ ہے کہ جب ففٹی پرسنٹ دنیا میں باطل ففٹی پرسنٹ حق ہوگا اس وقت امام کا ضبور ہوگا پھر خدا حق والوں کو طاقت دے گا پھر بدر والوں کی طرح کوئی اباوی لائے لیکن ففٹی پرسنٹ جب حق والے میدان میں ہو اور ففٹی پرسنٹ باطل بھی ہو دونوں کا کیونکہ ظہور کہتے ہیں آخری جنگ آخری فیصلہ ظہور ایک آخری فیصلہ ہے اسلام اور دشمران اسلام کے درمیان میں ایک یہ ہے کہ جب ففٹی پرسنٹ باطل اور ففٹی پرسنٹ حق دونوں برابر کیوں گے تو امام کا ظہور ہوگا پھر کیا ہوگا پھر اللہ کے ازن سے حق باطل کو محف کر کے حق غالب ہے پھر آئے گا غالب ورنہ اب توجہ سے سنیے گا ظہور یہاں تک سمجھ آئے تو میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ پھر سوالات بھی نینے آپ مجدین جرس کرو ظہور کے لیے تخریبی انتظار اور تعمیری انتظار یہ دو سوچ ہیں دو نظری ہیں ایک کہہ رہا ہے سب فاصل ہو جائے امام آئیں ایک کہہ رہا ہے سب اچھے ہو جائے پھر آئیں دونوں کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اس لئے ایک سوچ ایک نظریہ ہم نے یہ بیان کیا کہ دیکھیں جب امام جب 50% ہو کیونکہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بھی چل رہا ہے ورل کپ چل رہا ہے تو اس کی اس کی مثال دیتا مثال کے طور پر فائنل دو ٹیمیں کھیلیں گے کونسی دو ٹیمیں کھیلیں گے جو دو مضبوط ٹیمیں ہوگی وہ فائنل کیلیں گے اب اگر سٹا نہ لگی وہ الگ بہت ہے لیکن عقل کیا کہتے ہیں قانون کیا ہے دو مضبوط ٹیمیں دو مضبوط ٹیمیں کھیلیں انڈیا کے ساتھ نیوزی لینڈ کھیلیں یا آسٹریلیا کھیلیں جو بھی نیوزی لینڈ کھیلیں مضبوط ٹیمیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ نیدر لینڈ کھیلیں پاکستان کے ساتھ تو موجزے ہوتے ہیں لیکن آپ مطلب عقل کیا کہتے ہیں کہ نیدر لینڈ اور آسٹریلیا کا فائنل ہوگا نہیں ایک کمزور ٹیمیں ایک بھاری ٹیمیں نہیں دونوں برابر کی ہمپلہ ٹیمیں فائنل کھیلیں گی تو پھر ایک غالب ہوگی عقل کی کہتے ہیں بس یہ مثال کی مطلب کی جانب آئیں کہ ظہور اللہ کی جانب سے فائنل راؤنڈ ہے فائنل راؤنڈ ہے اسلام کا سارے راؤنڈ ہو چکے بدل سے چروع ہو اور یہ سارے راؤنڈ چل رہے ہیں راؤنڈ کبھی کوئی غالب کبھی کوئی غالب لیکن اب یہ جو ظہور ہے یہ فائنل راؤنڈ ہے اس میں وہی غالب آئے گا جو اللہ کی جانب سے حق پر لگا حق کا غلبہ بے شک ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ حق ہی غالب آئے گا لیکن کس کے ذریعے سے آئے گا حق والوں امام کی ٹیم کہاں حق والوں کی ٹیم اب تمجھے سنیں آج آپ کو میڈلیسٹ میں کی جو نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پولیٹکس نظر آ رہی ہے بہت سارے لوگوں کو سیاست نظر آ رہی ہے ہاں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے پولیٹکس ہی ہے سیاست ہی ہے لیکن یہ ظہور کے لیے زمینہ سازی ہے عزباللہ کی جوان اور دیگر جو مجاہدین یہ ظہور کے لیے زمینہ سازی ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں بعض میں روایات کے اندر بہت سارے چیزیں بائیں میں سے رکھیں نچوڑ پیش کر رہا کہ میڈلیسٹ یہ جو خطہ ہے یہ جو زمین ہے میڈلیسٹ میڈلیسٹ ظہور کے لیے چاہیے تشیعہ اس نظریات کو سمجھے میڈلیسٹ ظہور کے لیے چاہیے کہ میڈلیسٹ پر ابھی ہم پوری دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں اتنا ہو کہ میڈلیسٹ پر تو غلبہ ہو تشیعہ تاکہ خدا بارما بھی پھر جا کے پوری دنیا پر غلبہ ہو امام یہ میڈلیسٹ کوئی معمولی چیز نہیں یہ میڈلیسٹ پر کیوں نظریں کیوں اسرائیل اتنی پلاننگ کر رہا کیوں اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ کے اوپر اسرائیل کی پارلیمنٹ جو ہے اس پر عبری زبان عبری نے عبری زبان میں لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ اے اسرائیل تُو نے فلسطین پر نہیں رہنا آگے جانا نیل سے فورات کیا ہے نیل سے فورات کے درمیان میں مکہ آتا ہے مدینہ آتا ہے ایران آتا ہے یمن آتا ہے بہرین آتا ہے خلیجی ریاستیں آتی ہیں حتیٰ کہ ترکی آتا ہے حتیٰ کہ ایران کی زمین آتی ہے پاکستان کا بلوجستان بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے نیل سے فراد کے اندر اس کو آپ بلوجستان کے بلوجستان جب سبھی چیزیں پھر کاؤنٹ ہو نہیں آگئے لیکن یہ خلیج خلیجی ریاستیں یہ جو ہیں یہ ساری کی ساری نیل سے فراد کے انڈر آنا ہے اس رائے لئے لکھا ہوا کہ میں اپنی یعنی اسٹیٹیجی اور پلاننگ بتا رہا ہے اس رائے کہ میں نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے آپ کیا سمجھے دیں کہ میں نے اس سے آگے نہیں جانا وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ نہیں خالی شدہ آگے بڑھنا ہے اچھا اس کے لیے یہود کیا کر رہے ہیں اس پرموشن کے لیے تو وہ جو سنیے گا یہ کیونکہ یہود کی پلاننگ سمجھ جائے گی تو آج ہمیں کام نظر آگا مہدیت کے لیے ہم نے کرنا کہا ایک میدان تو یہ جنگی میدان جو ابھی چھڑا ہوگا دوسرا میدان ایڈیولیجیکل علمی میدان ایڈیولیجیکل میدان کے اندر یہود نے یہ پلاننگ کی ہے کہ دنیا کے اندر ایک سوچ ایک نظریہ دنیا کے اندر عام کر رہے ہیں اور اس نظریہ کا نام ہے ایلیومیناٹی ایلیومیناٹی شایطان پرستی اچھا ایلیومیناٹی اس نظریہ میں میں توجہ سنیے گا ایلیومیناٹی نظریہ میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہیں منافقین اور نام نحر یہ یوز ہو رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں اب یہ جتنا آپ کو نظر آتا ہے مثلا کبھی آپ کو فیمنزم نظر آتا ہے عورت مارچ عورتوں کے حقوق کبھی آپ کو الگی بیٹی نظر آتا ہے کبھی آپ کو ہومو سیکچولیٹی نظر آتی ہے کبھی ٹرانس جنڈر اچھا ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس دو چیز ہے لگ ہیں ٹرانس جنڈر یہ تو پاکستانی میڈیا نے خباست کی تھی ٹرانس جنڈر وہ ہیں تو بچپن سے جو پیدائیشی طور پر لیکن یہاں اصل مسئلہ انٹر سیکس ہے ٹرانس جنڈر اور چیز ہے انٹر سیکس اور چیز ہے اس سے پھر آگے بڑھیں ابھی ایک اور چیز جرمنی کے اندر عام ہو رہی ہے جرمنی میں باقاعدہ اس کے لیے احتجاج ہوا اور بل پاس کرنے کے لیے ہوا ہے اور وہ ہے ٹرانس اسپیسشیس کیا یہ انسانیت کی تظلیر ہے ٹرانس اسپیسشیس یہ ہے کہ جرمنی کے بعض عورتوں نے یہ کام کیا انسانی آزادی کے نام پر انسانیت کی تظلیر ہے بعض عورتوں نے یہ کام کیا کہنے لگے بھئی ہمیں اندر فیل ہو رہا ہے کہ ہم کتہ ہیں ترک امت نے بولا آپ کتہ بن جو کسی کو فیل ہو رہا ہے اندر سے وہ بھیڑیا ہے تو سرزری کرائیے باز میں اپنے چہروں کی سرزری کرائیے بھیڑیا بن گئی خالی خواتین نے نہیں مردوں نے بھی یہ کام کی یہ ٹرانس اسپیسشیس ایک اور چیز آئیے یہ ساری چیزیں کس چیز کے لیے کی جا رہی ہیں دو ہاتھ آپ کو کنٹرول کریں گے پوری دنیا تو دو ہاتھ کنٹرول کریں یہ ایلیو مناٹی کے ہاتھ ہیں آئی پیٹ گاڈ کارٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا آئی پیٹ گاڈ دیکھیں کارٹن اس کے اندر دکھایا گیا آئی پیٹ گاڈ میں پالتو بگری ہوں اس کے اندر دکھایا گیا ٹپلزکس کا لوگو بگری پر وہ کیا ہے وہ کیا ہے اس میں سارا نظریہ دکھائیں کھل کے دکھائیں کہ عیسائیت بھی ہمارے انڈر ہوگی مسلمان بھی ہمارے انڈر ہوں گے اور سارے مضاہب ہمارے انڈر ہوگے اور پھر ہم دنیا پر حکومت کریں دجالیت کھل کے کام کر رہے ہیں اپنے نظریہ کے فروغ کے لیے میں اکثر جگہ یہ کہہ چکا ہوں اور یہاں بھی کہوں گا کہ دیکھیں دشمن غافل نہیں ہے دشمن بے وقوف نہیں ہے دشمن کے اندر استقامت بہت ہے ایک لمحہ بھی اپنا وہ ضائع نہیں کر دے پس یہاں ماشاءاللہ جوانان بھی بیٹھے میں یہ عرض کروں گا اب سوال یہ مطلب ہے ہم کریں کیا آپ ہم سے نہیں پوچھے کیا کریں آپ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس وقت امام کے لیے کیا کر سکتا آپ کو جواب ملے گا ہم عمومن باہر پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اچھا آراز آپ نے یہ لیکچر دیا کوئی موٹیویشنل سپیکر آپ کو لیکچر دے دے کہتا اچھا سر یہ بتائیں اب میں کروں کیا نہیں کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کیا کروں گا آپ کو جواب ملے گا آپ کو جواب ملے گا لیکن آپ تعلیمی میدان میں آگے جیسا میں نے کہا کہ اے آئی اس میں آگے ہیں پڑھیں میڈیا کی فیلڈ ہے یہ دیگر چیزیں اس کے اندر آگے آئیں پڑھیں لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں دشمن کامیاب جانتے کیوں وہ اس لیے ہے کہ اس کی نگاہ میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ پڑھوں گا تو اتنا پیسہ میں یہ پوچھ میں اپنے لیے نہیں پڑھا اس نے اپنے مکتب کے لیے پڑھا میں مکتب کے لیے نہیں پڑھتا میں قوم کے لیے نہیں پڑھتا میں اپنے لیے پڑھتا کہ بس میری پورا اور میں نکلوں یہاں سے پاکستان سے باہر نکلوں یا پھر یہیں پہ رہوں تو پھر بھی بس اپنے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ سے یہ ہٹائیں مفاق یہ اپنے لیے نہیں ہے اللہ کی خاطر مہدویت کی خاطر امام کی نسرت کے لیے تو پھر یقین جانے پھر آپ کے لیے بہت ساری راہیں کھلیں گی نسرت امام اس میں بھی شامل ہو گیا جو آپ پڑھیں گے تو اس لیے بس میں ارز کروں کہ انتظار فلسفہ انتظار یہ ہے کہ ہم نے آج جو کام کرنا ہے جو کام کرنا ہے جو بھی کام کریں مثلا آپ مثال کے طور پر اگر جوب بھی کر رہے ہیں آپ روٹی کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں روٹی تو اس میں بھی نیت ہی ہونی چاہیے اس لیے کھانا ہوں تاکہ بازوں کو طاقت آئے اور امامت کے لیے کام کریں خواہش کے لیے نہیں ضرورت کے لیے آپ پھر دیکھیں یعنی ہر چیز میں للہ ہی پہل ہو للہ اللہ 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 کی خاطر پھر یقین جانے کہ تبدیلی آئے نہیں ہوگا شکریہ پھر وہ جو انتظار کا فلسفہ ہے وہ ہم مانو کہ انتظار یعنی اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے اپنے آپ کو اپڑڈ کرنے کیونکہ فائنل راؤنڈ ہے امام جب آئے اور فائنل راؤنڈ میں قوی مرد ٹی میں آئیں گی بہران تو کبھی لوگ چاہیئے کوئی حلقہ آدمی نہیں چلے تو حلقہ نہیں چلے لیکن ایک ہماری جو سوچ ہے نا مسند ہے کہ سب سے خطرناک جو ہماری یہ جب ہم اکتا جاتے ہیں یا نا امیدی سب سے بڑی گناہ ہے نا امیدی بیسے ہم جب اکتا جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس صحیح ہے ہمیں کچھ نہ کچھ مجھ لے گا امام کے جشکر میں کھانا ہی پکا جونا دے گئے چڑھا دو کچھ نہیں تو ساتھ ہیل پر لگ جاؤں گا کسی نہیں یہ سوچ کیوں آگے کی جانب کیوں نہیں دیکھ رہے کہ پہ پہلی صف میں ہوئے بس پیچھے ہی دیکھ لوں کہ بس چاہیئے اسی طرح جب جیسے عمل کی باری ہوگی تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جگنت تو پہنچی جائیں گے آگے کی جانب نہیں دیکھتے کہ آگے جانا ہے پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہونا پہلی صف کا صفحہ اول کا مومن کیوں نہیں بننا چاہنا میں صفحہ اول کا نہیں بننا چاہنا میں چاہتا ہوں پاس پیچھے کہیں نہ کہیں میں فٹ ہو جائے نہیں صفحہ اول کیونکہ یہاں پر لالچ ضروری ہے لالچ بری چیز نہیں ہے اگر منفی ہو تو بری ہے مضبط ہو تو بہت اچھی ہے لالچ یہاں آپ لالچ کریں اس لالچ کو قرآن نے کہا ہے فست طبق الخیرات نیکیوں میں سبقت لے جانے والے راہ خدا میں خیرات میں آگے پڑھنے والے راہ خدا میں آگے پڑھنے والے اس لئے راہ خدا میں آگے پڑھنے والے بس یہاں پر آپ مفتقو کو تمام کریں گے کیونکہ یہ بھی میں کلیر کر دوں کہ اس ایک لیکچر کے اندر یقیناً محضبیت جو بھی سوالے سے سوال ہے آپ سوال بھی جیے تاکہ وقت مقررہ میں نشست پر آشتہ سامنے والے میرا بیٹا جو میں وہ سیکنڈیئر ہو اور اس نے یہ جو پور صاحب پیرنس کے لئے کیا تھا اور ساڑھے پانچ لاکھ میں سے پچاس میں اس کا بھی محضب ہوئے اب وہ جو ہے اس کی کالیم سخت ہے شام میں وہ جاتا ہے سینٹر اب وہ ہم فیصلہ نہیں کر پارے دس دن بعد یا پوڑے دن آباد یہ کلاس سے شروع ہو جائے گی تو انہوں نے بھی کہ یہ بہت ٹف ہوگی ایک دن کبھی اگر ہم آپ کی کلاس لیں گے تو پورے ہفتے محنت کر رہے ہیں اور بچہ بھی کہہ رہا ہمیں دل لگا کے کر رہا اب وہ دونوں کو کیا کرے اگر یہ کلاس اٹھین کرے تو شام میں اور ہماری ہسیت میں نے کہ ہم ان کو جو ہے باد میں ایسے مطلب کی یہ جائر ہے کافی مہنی تو کیا اس لے کریں کلاس اس نے کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے تو آگیا ہے اور کلاس میں جائے گا اس کی کلاس تک شروع ہونے والی ہوں ساڑھے پانچ لاکھ میں سے پچاس ہزار کا انتخابہ جس میں میرے بچہ بھی شام جائے اب وہ سیکنڈ ائر کا طلب ہے پری انجن ائر کا اس کی بھی ٹرپ پڑھائیے سیکنڈر میں بہت زیادہ یعنی کہ سمتی کرتا ہے اب اگر وہ یہاں جاتا ہے تو وہ باری پڑھائی پڑھائی وہاں جائے اور یہ باری میں ہم کرا نہیں سکتے بات پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو بعد میں کروانے گے اس کو ایک مصطب کے خوش قسمتی سے دیتی ہے اب اب یہ ایک تو خود طالبین پر انحصار کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو منیج کر سکتا ہے یعنی نور سا اگر ضروری نہیں میرا ایک کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے آئی ایک شعبہ میں نے صرف بیان کیا لیکن ضروری نہیں کہ اسی کے اندر سب جائیں گے ایسا نہیں ہے مقصد سب مدر سے جائیں اس محصے نہیں کچھ جائیں اللہ کی جائیں اور سے واپس آکھ اپنی قوم کو انظار کریں اس لئے آپ خود اس میں سے فیصلہ کریں یا سکھت کریں اس میں زیادہ انٹرسٹیٹ اس چیز ہے اے آئی جس میں انٹرسٹیٹ میں اکثر والنا کو یہ کہتا ہوں بچے کی صلاحیت نہیں مارے جس میں انٹرسٹیٹ ہے اس میں انٹرسٹیٹ ہے اس لئے پڑھائی کے معاملے میں آزادی ہے آزادی سے مراد نہیں چھوڑ دیں نظارت کریں اس کو دیکھتے نہیں ساری چیزیں دیکھیں کیونکہ جائر سے بات ہے اس عمر میں لڑکپن ہوتی ہے اور اس عمر میں اپنی پختہ نہیں ہوتی فیصلے ایسے نہیں کر پاتے تو والدین فیصلہ ضرور کریں لیکن بچے کی صلاحیت کو مد نظر کریں والدین وہ شروع سے ہم ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائی جو بچہ پیدا ہوتا ہے چھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کیا بنوگے دوکٹر پھر کہتے پائلیٹ وہ کہتا میں جہاز بڑا ہوں پائلیٹ بنوں گا یہ بنوں گا وہ بنوں گا ایک دو تین چیزیں دو ہمارے پاس دوکٹر بنوں گا پائلیٹ بنوں گا بس پھر اس کے ذہن میں وہ ڈلنا شروع ہو جائے آپ اسے کچھ نہیں پوچھیں کیا بنوگے اس کو جج کریں کہ وہ کر کیا رہا کیسے اٹھ رہا کیسے بیٹھ رہا کیا کر چیزوں میں تخلیقی چیزوں میں ہوتے باز بچے اول تو پہلے بچے کو آزاد چھوڑیں اور موبائل نہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی اور اس کی صلاحیت کو مار رہے موبائل دیکھ موبائل نہیں دیں ہاتھ میں آپ کے پاس خصوصا ماں کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ماں بچے کو سنبھال لیتی ہے کور کر لیتی باپ سے زیادہ تو اس لئے آپ ہم پتہ کیا کرتے ہیں جب بچے نہیں سمجھ رہا ہوتا بس تھوڑی دیر کی لئی دے دیتے آپ ہی نہیں آپ بچے کو چھوڑیں آپ خود ایک بار وات سپ دیکھنے جاتی ہیں کتنی دیر بعد نکلتی ہے اب آپ خود اندازہ کریں ایک نوٹیفکیشن آیا ایک میسیج بجائے ایک میسیج کی ٹون بجائے بس یہ دیکھ جاؤ جاؤ بس یہ دیکھ جاؤ پھر بچاؤ کی لاتے رہبر عظم نے کہ اس میں آگے ہو رہبر کی آدھی آدھی بات سنتے رہبر نے کہا ہے لیکن رہبر نے کیا کہا ہے کہ اس میں آگے 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 آپ کیا کرو پورا پورا دن اس مغرق ہو جی نہیں اس کو اتنا یوز کریں بس میں وہی بات کہوں گا اس کو یوز کریں امام کے لیے امام کی نسرت کے لیے اتنا یوز کریں اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ موبائل میں بلکل پابند دی جب یہ چھوٹے خصوصا کیونکہ ہم میں خود اپنی بات بتاؤ تو میں نے جانے والوں سے کہا تھا کہ وہ کہ آپ موبائل موبائل 20,000 روپے کا بچے کو دے سکتا ہوں لیکن میں 50,000 1,000,00 روپے ان کی کھلوموں پر خرچ کر دوں فزیکل چیز موبائل میں ہاتھ میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ بچے کے مائن کے لیے اس وقت خطر ناک ہے اس کی جج کی یہ میں اپنی جو تحقیق ہوں بتا موبائل نہ دینے سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ خود بھی ضرورت کے تحت بچہ جب سو رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے جب یوز کریں سامنے نہیں کریں سامنے نہیں کریں آپ بچے کے سامنے کیا لے کے بیٹھیں وال لائن موبائل کی طرف نہیں جائیں آپ کے آدم کتاب ہوگی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ رول موڈل ہے اس کے لیے آپ در کیا رہے ہیں کی س اٹھ رہے ہیں کی س بیٹھ رہے ہیں بچہ آپ کو جج کر اس لیے بارہ تربیتی ایک الگ موضوع ہے لیکن بات آگی جی اس پڑھائی کے معاملے میں باقی دیکھیں کہ اگر اے آئی کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے زیادہ تو آپ ان کو اس میں جانے دیں جس شوہے میں جس شوہے میں جس فیلڈ میں جائیں پڑھ اس کے اندر سوچ ماتی نہیں ہونی چاہیے بس میں پڑھ کے اپنا گھر بناوں اور اور اپنی چیزیں بناوں گا ہاں یہ ضرورت زندگی ہے اب میرے کہنے کے مقصد یہ نہیں کہ اچھی پوست پر لگے سیلری لیں سب کچھ کریں مالی طور پر مضبوط ہو مالا علی فرماتے فقیری کفر اگر فقیر نہیں بن آج ہم خوش ہوتے میں غریب آدمی ہوں میرے پاس کچھ نہیں یہ جملے کہتے ہیں مالا علی مذہب مت کرتے فقیر کیوں ہیں ہم کہتے میں فقیر ہوں میں غریب ہوں مالا علی کہتے کیوں ہوں اپنی وجہ سے خودانے تمہیں غریب پیدا تھوڑی کیا رہے خودانے تمہیں صلاحیت دے کے بھیجائے آپ مالی طور پر مضبوط ہوں اس لیے نوکری کریں جو بھی کریں اچھی آپ کو ڈگری ملے گی آپ کو نوکری ملے گی ان چیزوں میں منہ نہیں کر رہا لیکن آپ امام کی نسلت کے لیے اپنا وقت نہیں اور ان چیزوں میں آگے سوال جیسے کہ آپ کا کارن ڈیفرنس پہ کپی نظر رہتی ہے آج تل جو آج سوال ہمارے شیعہ سویڈیز ہیں اس کے زمین کو آس پہ جیسے بقاعدہ سکرین شوٹس ہیں بکس کے جیسے بقاعدہ اس پہ یہ گلتے ہیں کہ اس پہ رکھا ہے بقاعدہ کہ آپ خروج دیکھیں وہی بات ہے کہ ابھی میں حدیثوں کے حوالے سے ہی پڑھ رہا ہی حدیث تشریعیو کے اندر حتی ہماری جو حدیثوں کی بڑی کتابیں اس میں بھی سوال یہ بنت ہے کہ کیا ساری حدیث مستند ہیں تو علماء کہتے ہیں محققین کہتے ہیں نہیں اب حدیثوں میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ حدیث ساری مستند نہیں اسی لیے اپنے دور کے محققین اپنے دور کے ریسرز کرنے والے لوگوں کی جانب رجوع کرنا ضرور ہے دوسری چیز ایک تو یہ دوسری چیز ہے آپ کی اپنی عقل اللہ نے اس تو رسول باطنی کہا حدیث میں یہ رسول باطنی اندر کا رسول رسول ظاہری وہ ہیں جو انبیاء آکر آپ کو تعلیم مل عقل رسول باطنی آپ کی عقل کیا کہتے ہیں کوئی آپ کے گھر کے اندر چور بھول جائے آپ کے اوپر حملہ کر آپ بہار نہیں بھی جائے آپ کیا دفاع کرنا باضی ہے نہیں اچھا یہاں سوال یہ ہے کیا اسرائیل کے خلاف حضب اللہ نے چلیں ایک طور پر ہم پہلی چیز حدیث آگئی کیا اسرائیل کے اوپر حضب اللہ نے یہاں ماس نے خروج کیا یا قیام کیا نہیں جب ہم پیچھے تاریخ میں جاتے ہیں تو یہود آکر یہاں پہ بیٹھے اس زمین پر قابض ہوئے میڈلیز کے اس خطے کے اوپر اس قلب میں آکر قبل کے اوپر قابض ہوئے اچھا اپنی زمینوں کی حفاظت یہ یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں ان قرآن کی جانب جاتے ہیں کیونکہ قرآن قرآن کہتے ہیں اپنی زمینوں کا دفاع ماجب اپنی زمینوں کی حفاظت تو یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھیں اب آپ کو بتائیں کہ ایک مائن سیٹ ہے تشیو اندر ہی موجود وہ تو کیا ہے تو اثر کے حساب سے غلط نہیں ہے سورہ حشر قرآن مجید کا 69 پیمبر اکرم نے بنی نظیر بنی اینقا دو قبیلے تھے یہود کے یہود نے آ کر حملہ نہیں کیا تھا پیمبر اکرم نے حملہ کر جائے حملہ مسلمان وں بیانی لیکن سوال یہ کہ قرآن نے اسٹریٹیجی بیان کی کہ یہود ہر وہ کلا جہاں یہود بیٹھ کر اسلام کے خلاف کلاننگ کریں سازشے کریں اس قلعے کو کیا کرنا ہے دھانا رہی یا رگنا ہے تو قرآن کی اسٹریٹیجی ہم دیکھیں اسلام جاتا ہے اس قلعے کو دھا 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 خیبر کیوں ہوئی اس قوم نے اتنی خیبر سنی لیکن خیبر کی لوجک سمجھ گیا خیبر ہوئی کیوں کیوں مسئلہ یہ کہ جنہوں نے خیبر سنائی ان کا خیبر سے تعلق نہیں تھا انہوں سنانے سے تھا جہاد سے تعلق نہیں تھا جنہوں نے سنائی خیبر ہونے کی وجہ جنہی خیبر ہونے کی وجہ مدینہ میں جب ہم معایدہ کیا تھا کہ سکون سر آئے ہم کچھ نہیں کہیں لیکن یہود اپنے معایدوں پر قائم نہیں رہتی اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ 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 اور آج کی زبان میں یہ شر کی نسل شر تھ اس کے شر تھا اور خدا نے ان کی ایک سائی کی بیان کیا یا ان کی ایک شرارت بیان کی یہ کسی بھی دور میں شرارت کی بغیر نہیں رہی شر پھیلائیں کسی بھی دور میں چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے یہود کو لیکن شر پھیلائے زمین تو اس لئے شر کے مقابلے میں خیر ہوگا خیر کی کیا ذمہ داری شر پھیلتا رہے خیر ہاتھ پہ رکھ تو اس لئے وہاں پہ دیکھیں بہت سارے جس کو بھی آپ نے جواب دینا ہے میں پھر جواب دینے کے لئے پہلے سامن دیکھیں وہ بندہ کس لیویل کے کیا بات ہو تو اس لئے خروج ہو یا قیام ہو اثر مسئلہ یہ کہ بہت ساری حدیثیں یہ ساری چیزیں تو ساری حدیثیں مستند نہیں ہیں ظہور کے حوالے سے بہت ساری روایت مستند نہیں ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہماری ساری جو فوکس ہے ہمارا ظہور کے حوالے سے وہ ہے علامت ہو جیمن میں یہ ہو گا تو امام آ جائیں گے سری لنگا میں جو جائیں سوال یہ بنتا ہے کہ امام علامت وں سے نہیں آئیں گے شرائط پوری ہوں گی تو ظہور شرائط اور وہ شرائط میں نے ارز انتظار ایسا تعمیری انتظار ایسا تعمیری انتظار جس کے اندر ہمیں یہ پتہ ہو کہ تعمیری انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو با تقویٰ نہیں بنا لیں لیکن ہم اپنے حصے کا اتنا کام تو کر جائیں ہیں مثال کے لبنان کے اندر حضب اللہ جو آج ہزباللہ کی position ہے ہزباللہ کی position پہلے تو یہ نہیں تھی آج لبنان کے اندر ہزباللہ کیا لبنان کے اندر کتنے پرسن شیعہ ہیں اندازن کتنے ہو پقریبا 30% پہ کریم اب مجھے بتائیں 30% شیعہ وہاں کا لیڈر ہے 70% ان پہ اعتماد کرتے 70% اس کے اندر اہل سنت بھی ہیں عیسائی بھی اعتماد کر رہے ہیں کس پر سید حسن نصر اللہ حفظ اللہ خدا ان پہ اعتماد کر رہا کیا چیز کم من فیت قلیل غلوق فیت قصیر ویدن اللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قلیل بھی اٹھ کر اگر میدان میں آوگے میں قصیر پہ تمہیں غالب کر اور حتیٰ یہ بھی یاد رکھیں صرف لبنان نہیں عرب کے اندر جتنے غیرت مند لوگ ہیں سید حسن نصر اللہ پہ اعتماد کر عرب عرب کے اندر جتنے غیرت مد بہت سارے تو عربوں کے ایسے بڑے عرب کے مفتی ہیں ایسے ان کے بیٹے حسن ایسے چیز ہم یہ چیز دیکھیں کہ امامت کے لیے ہم پاکستان ہم کہہ رہے تھے ہم تو بہت تھوڑے ہم تو بہت تھوڑے نہیں ہم ان میادین میں آگے آئیں جس میں امام چاہتے اللہ ہمیں غلوہ دے گا اللہ ہم غلوہ دے گا اب تعداد میں دیکھیں تو ہم لبنان سے زیادہ پاکستان پانچ یا چھے کروڑ کے قریب پانچ کروڑ اور زکاة والوں کو بھی بلانے جو بھائیں شیعہ بن لیں ان کو بھی استعمال کر لیں جب ایسا وقت آئے ان کو بھی استعمال کریں بولیں کہ تم زکاة سے بچنے کیلئے شیعہ بنے ان کو بھی استعمال کر رہے لیکن چلیں وہ اگر سارے ملانے تو چھے کروڑ بن جائے گی سارے چھے کروڑ بن جائے گی سب ملانے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تشخص ہونا چاہیے ایک ہمارا اچھا تشخص سب سے اہم ترین چیز ہے تشخص تشخص یعنی پرسنیلیٹی اس وقت پاکستان ہماری قوم بہت سیت پرسنیلیٹی کچھ نہیں چھوٹے سے اتنی سی تعداد میں آواز آنی ہے ان کی پرسنیلیٹی بہت جماعت ہے ان کی پرسنیلیٹی کتنی تعداد میں ہمارا ایک پرسنٹ روگ ہے ان کی ہے آپ دیکھیں ان کی پرسنیلیٹی تشخص اس لئے بہت سارے کام بہر آر سارے کام اوپر سے ہوں گے تو نیچے پھر قوم کے اندر ایک امید آئے گی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ امید آئے گی اگر وقت تو ختم ہو گیا ہے کوئی ایک آخری سوال میں لے لیتا ہوں اور اچھے جواب مختصر ہی دیکھیں پانچ منٹ جانے دیکھیں فلسطین کے حوالے سے بے شک ہماری کافی ذمہ داری ہیں خواتین یہ خصوصا اس وقت ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر خیر مسلم ملکوں کے اندر بھی امریکہ میں بھی فرانس میں بھی جرمنی میں بھی اور کمبوڈیا اور مختلف بہت سارے ممالک سے ہمیں مثلا نیوز جو ہم نے دیکھنے اس میں کہ سب لوگ اس وقت جو ایک کام کرسکتے ہیں وہ ہے پروٹیسٹ کم از کم یہ کوئی آج نہیں ہے دیکھیں یہ کم از کم ایک حصہ ڈالنا کہ ہم کم از کم پروٹیسٹ کر کے احتجاج کر کے کیونکہ دیکھیں ازاداری خود ایک احتجاج ہے ازاداری جب آپ نکلتے ہیں کیا ہے ازاداری احتجاج ظالم کے خلاف تو یہ آپ کا فلسطینیوں کے لیے نکلنا ازاداری ہے ازاداری تو یہ ازائی امام حسین ہی ہے کیوں کیونکہ آپ مردہ یزید پہ لانت کیلئے نکلتے ہیں آج کی یزیدیت کو کیوں نہیں بہت آج کی یزیدیت کے لیے بھی نکلنا ایسے یہ جیسے آپ اروین پہ نکلتے ہیں اگر آج فلسطین پولیٹکس ہے تو مازل کے ساتھ کربلا بھی پولیٹکس بنا دیں گے آپ کہہ دیں گے اور کہہ رہے ہیں ایسے حضریات نے کربلا بھی پولیٹکس کی پولیٹکل جن تھی پولیٹکل بور تھی جب کربلا بھی پولیٹکس بنا دی تو پھر رہ گیا تو یہاں جو پولیٹکس ہے دنیا کے اندر گھنی سیاست وہ نہیں اس لیے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا کشمیر کے لیے آواز اٹھانا دنیا میں جہاں بھی مظلومین ان کے لیے اچھا میں اور آسان چلے میں ایک اور جواب دوں فلسطین کے لیے بھی نہیں نکلے اپنے لیے نکلے آپ بھی مظلوم پانی کے لیے آئے جو پاکستانی جو مطلب قوم پرستی کا لیبل زیادہ ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں امام خمینی نے فلسطین کا ایشو اسلامی بنایا حتیٰ کہ اسلامی بننے نہیں دیا جا رہا تھا یہ بھی یاد رکھ انقلاب جیسی آیا تو امام خمینی نے اس کو اسلامی ایشو بنایا ورنہ اگر یہ اسلامی ایشو نہ بنتا تو آج کشمیر والی حالت ہو رہے کیونکہ کشمیر اسلامی ایشو نہیں بنا کشمیر کا معاملہ یہ ہوا کہ دو ملکوں کے درمیان میں اسے لڑکا دیا یہی غلط کام ہو کشمیر کو اسلامی بنایا اسلامی ایشو بنا تو آج پوری دنیا جو پوری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھ رہی گی امام خمینی کی آواز اس سے پہلے فلسطینیوں کے لیے آواز امام خمینی سے پہلے آپ تاریخ دیکھیں کسی نے نہیں اٹھ لی اس طرح اس لئے امام خمینی کی خوبصورت سٹریٹیجی یہ تھی کہ فلسطین کو اور امام خمینی سے جب پوچھا گیا کہ فلسطین کے مظلومین کے لیے جمعت الویدہ ہم نکلے گئے فلسطین کے لیے خصوصی امام خمینی نے بولا نہیں پوری دنیا کے مظلومین کے اٹھنے کا دن ہے یعنی آپ فلسطین کے لیے نکلیں تو اینے ممکن ہے فلسطین آزاد ہو یا نہ ہو آپ ضرور ہو لیں آپ اپنے ملک میں ظالموں کے شکنجے سے آزاد ہوں اور یہ کام جانتے کہاں پہ ہو گیا نائجیریا میں ہو گیا شیخ زاگزاکی نے تحریک شروع کی یوم القد سے نکلتے فلسطین کے لیے تھے لیکن آج اتنے خیرت مند ہو گئے کہ آج وہاں کی حکومت بھی ان صرف دو کروڑ سے ڈھگ لیکن آج وہاں کی حکومت اور اسٹیبنیش میں کیوں پریشان ہے کیونکہ یہ وہ نکلے فلسطین کے لیے تھے لیکن آزادی کا راستہ انہیں خود بھی مل گئی ایک تحریک چل گئی وہاں تو اینے ممکن ہے کہ پاکستان میں بھی آپ فلسطین کے لیے نکل لیں مظلوم یعنی فلسطین سے مراد ہر مظلوم کے لیے آواز ہے ہر مظلوم دنیا میں اگر کریں ابھی تو بیسے ایسا کوئی خاص نظر نہیں آیا لیکن اگر وہاں قمداد پہنچانے کے لیے کریں تو مالی طور پر بھی آپ مدد کریں جو کر سکتے کریں اور یہ بھی کریں لیکن معذر کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا چاہتا چاہتا سلاف زندگان کے لیے ہم نے تھوڑا سا کام شروع کیا تو افسوس کے ذات کہنا پڑتا لوگوں نے کچھرہ بھی گھر کا اٹھا کے دیں یہ نہیں کریں یہ نہیں ہونا چاہیے تم بیر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی خیمتی چیز رہے خدا ہوں کم ایسا تو دیں ہم نے اعلان کروا جائے کہ پرانے کپڑے دینے پرانے کپڑے کیا اسٹور خالی کرتی لوگ بارش کے بدبو کے کپڑے ہم نے جو دوستان ساتھ سے گوائیں اس چیز کے وہ پھکوائے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک اور مصیفت کھڑی ہو جاتی کہ لوگ گھر خالی کر دیتے ایسی چیزیں جو کسی کے استعمال میں مالی طور پر تعبون کریں کسی اور طریقے سے اگر ہمارے یہاں ادارے کرنے تو انہوں میں بھی تعبون کریں اور اہم چیز یہ ہے کہ جیسے مختلف تنظیمیں اورگنیزیشن آج اینڈو ایم کی طرف سے بھی ہے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے بھی آج یہ بھی ہے اور دیگر تمام مذہبی تنظیمیں جو کر رہی ہیں اور اورگنیزیشن جہاں بھی کر رہے ہیں دیکھیں آپ سب سے پہلی چیز یہ نہیں دیکھیں یہ تنظیم ہے یہ ادارہ آئے یہ فلان یا جمہ نہیں آواز فلسطین کے لیے تو ہمارا وہاں نکلنا جانا ضروری ہے کہ آواز مظلوم کے لیے جا رہا ہے آواز اٹھائیں اور ہمارا یہ وہاں حاضر ہونا یہ اللہ ہے اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چھوڑی ایک چھوڑی سے رویسٹ ہی کہ ہم خواہ ساہتے ہیں تنظیم پہ ادارہ سے چھوڑا گے لیکن بہت ہماری ایک سوڑی مطلب ہے کیونکہ میں اگر اس جگہ پانو ہوں ہوں اگر میں اس جگہ مطلب ہے میری سامنے بارے سے ایک سوڑی سوڑی جو جو جنگ ہی اس میں مطلب ہے اگر ہم ادارہ سے چھوڑے پہ ہم محدود ہو جائیں گے کیونکہ ادارہ کیونکہ ادارہ کیونکہ مطلب ہے لیکن اگر ہم انڈیویجول جو یہاں بیٹھے ہیں اور اسے لئے جتنے بھی ادارے اگر ہر اپنے موضوع سائجل میں ہر ایک جیسے میں تک نوٹ کرے ہمارے ہنگان ہنگان اگر ہنگان ایک ایک خاندان دیئے ہزاروں پی پہ آر جن میں سہتا ہنگان سب انڈیویجول کو اپنے ذات سے جمع کرے اور لوگوں کو امادہ کرے ان کی مزدومیہ کی حقیقت بتاتے ہم بیدارہ ہم اپس ازار لیکن اگر ہم امادہ کرے سب کو میں آپ کا بہترین مشورہ ہے یہ خیناً سب نے سن لیا کہ ایسا ہی ہے آپ کو آفس میں مثلاً اسی طرح جیسے اپنے خاندان میں اپنے ریلیٹیوز میں جشتہ داروں دوست احباب میں جتنے بھی یہ جانگر ان میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں یقینہ مشورہ جو آپ نے دیا اور سب کو وضاحت ہو لی گئی اس کے اوپر بس میں یہی کہوں کہ میں تائید کروں آپ کی اس مشورے کی بالکل ایسے ہی کہ یہ کام بھی کریں یہ بھی ہو اندیویجیل بھی جو کر سکتے ہیں کوشش کریں اپنے طور پر بھی آپ کریں یقیناً ابھی اس میں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ تو سب آواز اڑھانے کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو سب اڑھانے اور ٹھیک اچھی بات ہے اڑھانی چاہیے لیکن اس کے علاوہ جیسے یہ پروٹیسٹ ہیں اس کے علاوہ جیسے امداد ہیں یہ سالی چیزیں ان میں بھی پارٹسپیٹ کریں آگے نکلیں آئیں مثل اور جس طرح فاہر نے مشورہ دیا بلکل ایسے ہی ہے کہ آپس میں مل کر جو آپ کر سکتے ہیں یقیناً آپ کے پاس اور بھی آئیڈیاز ہوں گے اب اس وقت میرے ذہن میں اور کوئی آئیڈیا نہیں ہے آپ کے ذہن میں ہوں گے بہت سارے آئیڈیاز تو آپ ان آئیڈیاز کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے ذہن میں آئیں آئیڈیاز تو آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے مل کے بھی کر سکتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ خداوند مطال مظلومین فلسکین کی مدد فرمائیں خداوند مطال تمام مظلومین کو کامیابی عطا فرمائیں اور ظالمین کو ظلم سمیت نابود فرمائیں دعا سلام کیے محمد زمان بسم اللہ